سوروں کا ایک اور باب بند بھارت کی لیجنڈ گلوکارا لطا منگیشکر 92 برس کی عمر میں چل بسیں ممبئی کے اسپتال کے انتہائی نگداش وارڈ میں زیرے علاج تھی جنوری میں کرونا کا شکار ہوئی تھی نومبر 2019 میں بھی اسی اسپتال میں زیرے علاج رہیں لطا منگیشکر کے انتقال پر بھارت میں دو روزہ سوک کا اعلان لطا منگیشکر نے 30 ہزار سے زائد گانے گائے بڑے ایوارڈز حاصل کیے میڈم نور جہاں کو آئیڈیل مانتی تھی اشنوں تک سوک کی دنیا پر حکومت کی لطا منگیشکر کی آواز کا جادور رہتی دنیا تک رہے گا جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہیں بہاں لطا منگیشکر کو البدا کہنے والوں کا حجوم ہے پیپلز پارٹی کا بلوشستان کے ظلہ نصیر آباد میں پاور شو، پنڈال سچ گیا، کارکن پور جوش، جلسہ گاہ میں بینرز اور پارٹی پر چمک کوئی بہار، شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کچھ دیر بعد جلسے سے خطاب کریں گے، بلوشستان کی باثر سیاسی شخصیت سردار بابا غلام رسول عمرانی، پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، بلوشستان کی باثر سیاسی شخصیت سردار بابا غلام رسول عمرانی مزیراعظم عمران خان کی چینی صدر شریجن پنک سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور قطعے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو چینی صدر نے کہا پاکستان سے دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر یقین لگتے ہیں، سی پیک کے مزید مستحکم ہونے سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا عمران خان بولے افغانستان کو بہران سے بچانے کے لیے دنیا امدادی سرگرمیاں تیز کرے مزیراعظم نے چینی صدر سے تاریخی ملاقات کی ہیں، فبا چودری کا ٹویل مزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی چینی ہم منصب سے ملاقات، شاہ محمد قریشی نے کہا پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں دونوں ممالک کے معوین سٹریٹیجک شراکتداری، مثالی نوعیت کی حامل ہے پاکستان اور چین کی امن اور خوشحالی کے لیے شراکتداری ہیں، خطے کے امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں ون چائنہ پالیسی سمیت، ہمیشہ چین کے بنیادی قومی مفادات کی حمایت کی مریم نواز نعرہ لگایا کرتی تھی کہ امران زرداری بھائی بھائی دونوں خاندانوں نے گزشتہ روز مل کر لوٹنے کا پروگرام بنایا خاجہ ساد رفیق کو فریم سے نکال دیا گیا، ان کا سیاسی قد مریم نواز سے بڑا ہے غریب اور مزدور طبقے پر ہم توجہ دے رہے ہیں امران خان نے غریبوں کے لیے بہت کام کیا امران خان نے دو ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بنائیں معاون خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو بزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں بزیراعظم امران خان نو فروری کو فیصل آباد میں صحت کارٹ تقسیم کریں گے صحت کارٹ کی صورت میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ واپس کیا جا رہا ہے دس لاکھ سے خاندان کے کسی بھی فرد کا علاج ممکن ہو سکے گا والدہ کی تکلیف دیکھ کر امران خان نے کینسر اسپطال بنانے کا سوچا پہلے حکمران پیسے لے کر باہر جائدادیں بناتے تھے گورنر پنجاب چوہزی سرورکان ازبکستان کا دورہ سوبہ نمنگان کے گورنر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق سیاسی سفارتی روابط بڑھانے تجارت اور معاشی تعاون بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کا فیصلہ سوبہ نمنگان اور پنجاب کی بزنس کمیونٹی کے وفوت کے تبادلے کے حکمت عملی پر اتفاق پاکستان کی دہشتگردی کے خاتمے اور افغان امن عمل کے لیے کردار پر تعریف سوبہ کو جوڑنے کے لیے وہ موٹروے کا منصوبہ تھا جو سکھر تک بن گیا لیکن بزقسمتی سے یہ سکھر سے حیدر آباد والا حصہ جو تھا جس کا ٹنڈر بھی ہو گیا لیکن وہ کچھ قانونی خرابنی وجہ سے اس کے پیسے بھی پورے رکھا گئے تھے پیسوں کی کمی نہیں تھی کچھ بٹ کے اندر خامی تھی وہ نہیں ہو سکا اور آج بدنصیبی ہے کہ ساڑھے تین سال کا عرصہ بھی گزر گیا ہے اور وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو مکمل کیا شروع نہیں ہو سکا راہنما نو لیگ شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں موٹروے پنجاب اور سندھ کو جوڑنے والا منصوبہ تھا حیدر آباد اور سندھ کے لیے سب سے بڑا منصوبہ موٹروے کا تھا سکھر سے حیدر آباد موٹروے التباہ کا شکار ہے سی پیک منصوبے کیوں شروع نہیں ہوئے حکومت جواب دے جتنی رقم نون لیگ کے دور میں سندھ کو ملی کبھی نہیں ملی کراچی گرین لائن منصوبہ تین سال پہلے مکمل ہو چکا تھا سیکیورٹی فورسز کا دیال روڈ ٹانک میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران خودکش حملہ آور ہلاک ہو گیا آپریشن دہشتگردوں کی موجودگی کی تلا پر کیا گیا علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری ہے اسلام آباد کے علاقے بھارہ کہو سے مری جانے والی گاڑی پیٹرل پم کے بورڈ سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد جانبہک دو افراد زخمی ہو گئے ریسکیو حکام کے مطابق جانبہک افراد کی ناشیوں اور زخمیوں کو پیمز اسپیتال اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے پیشاور کے باچا کان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اے ایس ایف کی کاروائی بہرین جانے والے مسافر سے ایک کلو دو سو ساٹھ گرام آئیس ہیروین برامت دورانے تلاشی مسافر کے سامان سے آئیس برامت کی گئی مسافر صدار خان نے منشیات کو انتہائی مہارت سے بیگ میں چھپا رکھا تھا ملزم کو منشیات سمیت اے ای ایف حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے قصور میں انتظامیہ کی بے حصی شہری پیاروں کو جنازہ گندے پانی سے لے جانے پر مجبور محلہ امام بارگاہ کے علاقے میں کھڑا گندہ پانی ایک ماہ بعد بھی نہ نکالا جا سکا شہریوں نے احتجاج کیا کسی نے ایک نہ سنی پانی سڑک پر تاحال موجود بار تیز چوبیس گھنٹوں میں مزید تیس افراد جانبہ حق مرنے والوں کی کل تعداد انتیس ہزار چار سو اٹھتر تک پہنچ گئی متاثر افراد چودہ لاکھ انسٹھ ہزار سات سو تیہتر ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ پانچ لاکھ اکیابن ہزار تین سو نینیانوے کیسز ڈیپورٹ پنجاب میں چار لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو تین خیبر پکتونخہ میں دو لاکھ دو ہزار ایک سو نوے اسلام آباد میں ایک لاکھ اکتیس ہزار تین سو سنتیس بلوچستان میں چونتیس ہزار سات سو پچاسی گلگت پلتستان میں دس ہزار آٹھ سو اکیانوے اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد چالیس ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ ہو گئی افراد کی تعداد 49 کروڑ اکتالیس لاکھ سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد 57 لاکھ باون ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد نو لاکھ پچیس ہزار سے زائد برازیل میں چھہ لاکھ اکتیس ہزار سے زائد بھارت میں پانچ لاکھ دو ہزار سے زائد برطانیہ میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد اٹلی میں ایک لاکھ اٹاریس ہزار سے زائد، سپین میں چورانوے ہزار سے زائد، فرانس میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد، میکسیکو میں تین لاکھ نو ہزار سے زائد، ایران میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد اور روس میں تین لاکھ چونتیس ہزار سے زائد افراد جان سے گئے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع عبر آلود رہنے کا امکان ہے بالائی خیبر پکتونکہ کشمیر اور گلگت پلتستان میں چند مقامات پر بارش اور برف باری ہو سکتی ہے پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھن چھائے رہنے کا امکان ہے اور شہزادہ چارلز برطانیہ کے بادشاہ اہلیا کمیلا پارکر ملکہ برطانیہ بنیں گی 95 سالہ ملکہ برطانیہ الیزبیت نے پلاچینیم جبلی پر آہم اعلان کر دیا برطانیہ میں اگلی نسل کو تخت سونپنے سے متعلق غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ملکہ برطانیہ کہتی ہیں خواہش ہے کہ پرنس چارلز کنگ بنے عوام ان کا ساتھ دیتے رہیں گے